خواتین و عزرات کسی بھی کام میں سکسیسفل ہونے کے لیے کچھ قوائد و ذوابت کو فالو کرنا نہائیت ہی ضروری ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اوپر سیلف اپلائیڈ رولز نہیں رکھے ہوئے تو آپ ایک گائیڈ لائن، ایک پیکٹرن، ایک سکسیس روڈ میپ کو فالو نہیں کر سکتے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی فیکٹرز فور سکسیس اور یہ میں نے ہارڈ لرنڈ through good and bad experiences سیکھے ہیں نمبر ایک ایٹیچوٹ یہ جب ایٹیچوٹ کا ورڈ ہے نا یہ اپنے اندر پیتہاشا ڈسسپلنز کیری کر رہا ہے مسال کے طور پہ اگر آپ کا ایٹیچوٹ اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ دیڈیکیشن، آنسٹی اور ہارڈ ورک ان تینوں پہ فوکس نہیں کر رہے یقین جانے آپ کے کام میں بھی برکت نہیں آئی گی اور آپ کے ڈیزائر ریزلٹس بھی ایچیو نہیں ہوں گے ایٹیچوٹ سیٹس تی ٹون آف یور ورک دوستو ایٹیچوٹ کا ہونا آپ کے ڈسسپلن میں اتنا ضروری ہے کہ جب آپ کی ارلی مارننگ اپروچ ہی کام کی طرف یہ ہو کہ آج میں نے اتنے پروجیکس پہ بیٹ کرنا ہے آج میں نے اتنے پروجیکس کو سکسیس فولی ون کرنا ہے تو یہ جو ورڈ ہے نا ایٹیچوٹ یہی آپ کی ٹون سیٹ کرے گا ارلی ان دا مارننگ دن کا سٹارٹ اگر ایک پوزیٹیو باڈی ایٹیچوٹ سے نہیں ہوگا ایک مصبت سوچ سے نہیں ہوگا یقین جانے دن کا اختتام بھی اس مصبت سوچ پہ نہیں ہوگا دوسرا کی فیکٹر ورکنگ انڈر ایزی انوارمنٹ ارے فری لانسنگ کا تو مزہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنے باس ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی ایزی ہو جائیں کہ آپ ٹائم، ڈیڈلائنز، جابز ان کو ایزی لے لیں اور آج کا کام کل پہ ٹال دیں یاد ہے وہ خرگوش اور کچھوے والی ایکزامپل جس میں کچھوہ آخر میں ون کرتا ہے بکوز ویل تھی ریلیکس نہ ہوئیے لیکن اتنا اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے ایمبیانس سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں انڈر ون روف کہ آپ کو کوئی ڈسٹریکشنز نہ ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کمرے میں گلاب کی خوشبو کا ہونا کمرے میں میں نے اپنے دفتر میں فش پانڈ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا مجھے فش کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ لائف اور مومنٹ کا ایک فیکٹر نظر آتا ہے اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہو سکتی ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ کو ایزی کرتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے خواتین و عزرات کہ آپ اپنے کام میں ہی ایزی اور ریلیکس ہو جائیں اور آج کا کام کل پہ ڈال دیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ گھڑی پہ ٹک ٹکی باندھ کے گھورتے رہے ہیں گھڑی کو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو میئر کیجئے اس کو اکاؤنٹ فور بنائیے یعنی کہ اگر آپ کا ایک کام دو گھنٹے لیتا ہے چاہے وہ بیڈنگ ہے چاہے وہ سروسز کا کام ہے چاہے وہ پروڈکشن کا فیز ہے تو حضور والا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی گھڑی کو مارک کر لیں جسٹ لائک از سٹاپ وچ اور آپ یہ تیہ کر لیں کہ اگر اس پرٹیکلر کام کو اتنا ٹائم لینا چاہیے تو پھر یقین جانیے کہ آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر جئے بائی سٹائنگ آن دا کلاک کہ یہ ایک پرٹیکلر ٹاسک خواہ وہ کچھ بھی ہو وہ اس ٹائم فریم کے اندر کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ جرمن فینامنا یہ کہہ سٹائنگ آن دا کلاک یہ کہہ سٹائنگ آن دا کلاک یہ کہہ سٹائنگ آن دا کلاک کہہ سٹائنگ آن دا کلاک کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو یاد ہے سکول کے وقت میں وہ انگلیش کا ایک لیسن تھا جس میں ڈسٹریکشن کی بات ہوتی تھی کہ بچہ پڑھنے سے پہلے ہزار چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے میری پینسل نہیں گھڑیوی میرا ربر نہیں تیار میری نوٹ بک نہیں تیار سو ان سو فورت ہزار بہانیں یہ ڈسٹریکشنز ہیں خواتین حضرات جب آپ کام کر رہے ہوں تو آج کل کے دور میں سوشل میڈیا انسٹنٹ میسیجنگ وٹس ایپ یہ کام کے وقت ڈسٹریکشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یوسفول ٹولز نہیں ہیں بٹ اگر آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں یا آپ دوستوں کے ساتھ بات چیت فون پہ یا ان پرسن ملاقات پہ ہی اپنا ٹائم زائے کریں تو پھر یہ ڈسٹریکشنز ہیں آپ کام نہیں کر پائیں گے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں کائنڈی ترنیر فون آف دو نوٹ گو تو دو سائٹ وچھ می میک یو لوس یور امپورٹنٹ ٹائم رمیمبر ٹائم از منی کمیونکیشن ہم بارہا اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ کمیونکیشن فریلانس مارکٹ پلیس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی بزنس انگلیش اگر آپ انگلیش نہیں جانتے لکھ سکتے اور بول بھی نہیں سکتے تو کسی نے کسی مقام پہ آکے فریلانس کریئر میں آپ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ بیٹ کریں گے تو آپ کو انگلیش میں کرنا پڑے گی چلیں وہ آپ کسی بھی طریقے سے ریٹن انگلیش تو کر لیں گے لیکن جب آپ کو کلائنٹ کہے گا کہ آئیے سکائپ یا کسی بھی کمیونکیشن چینل پہ آکے میرے سے بات کیجئے وہاں پہ سپوکن انگلیش آپ کے آڑے آگئی تو ایمپلائر ایک منٹ نہیں لگائے گا کمیونکیشن کنسائز ہونی چاہیے کمیونکیشن ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے آپ بات کر رہے ہیں ایمپلائر کے ساتھ اگر آپ سمندر کوئی گوزے میں بند نہیں کر سکتے تو یقین جانی آپ کی کمیونکیشن سکلز نہیں ہیں آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے اور الفاظ کا چناؤں ایسا رکھنا ہے کہ آپ کی بزنس ڈیولپنٹ افیکٹیو ہو تو ان پانچ کی فیکٹرز تو سکسس کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے اس کو چپکا دیجئے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ یا اپنے ڈیسک پہ اور ہر روز ان پوائنٹ پہ فوکس کیجئے تل یہ پوائنٹس ایکچلی بکم ایک حیبیٹ آنے لائف موسیقی